ہمارے دیش کے اندر ٹوٹل گہوں کا جو اتپادن ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر ہے مطلب پوری دنیا میں جتنا بھی گہوں کا اتپادن ہوتا ہے اس کے اندر اپن دوسرے نمبر پر آتے ہیں لیکن لیکن دوستو پر اکڑ کے حساب سے جو ہمارے دیش کا اتپادن ہے وہ بہت نیچے ہے ہم سے اوپر کافی دیش ہیں جیسے کہ نیوزی لینڈ کے اندر چالیس کیونٹل پر اکڑ کا اتپادن ہوتا ہے وہیں پر سینتیس کیونٹل پر اکڑ کا امریکہ کے اندر اتپادن ہوتا ہے ہمارے دیش کا جو اوست اتپادن ہے وہ ماتر سترہ کیونٹل پر اکڑ کا ہے آخری گیپ کہاں سے آیا ہے میری نظروں میں یہ جو گیپ آیا ہے جو ہمارا اتپادن ان دیشوں کے برابر نہیں ہے اس کے اندر سب سے مہتوپونڈ یہ ہے کہ ہماری لگاتار جنسنخیہ کا دباؤ اس زمین کو پر بڑھتا جا رہا ہے چونکہ زمین زمین ہے یہ کوئی ربڑ ہے نہیں جس طرح سے آپ کی جنسنخیہ بڑھے گی اسی طرح زمین بڑھتی چلے جائے گی ساتھ ہی دوستو ہم پرائمری نیوٹریشن جیسے کی یوریا ہے ڈی اے پی ہے پوٹ آس ہیں وہ تو ہم ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پودے کو آوستک اور پو سکتتو ہے دوستو یہ کچھ کارنے ہمارے دیش کا اندر کم اتپادن ہونے کا تو میں آج اس ویڈیو کا مادھیم سے آپ لوگوں کو اس عوستہ کا اندر جب ہماری فصل گبوٹ عوستہ پہنچ جائے اس وقت بھی ہم ٹوٹل جو ہماری فصل میں ایک پودے کو آوستک جتنے بھی مایکرو مایکرو نیوٹرینٹس کی آوستکتا پڑتی ان کی پورتی کیا ہم کر سکتے دوستو میرا یہ کھیت ہے اور اس کے اندر بھی میری فصل ہے وہ گبوٹ عوستہ کا اندر پہنچ چکی ابھی میں اس کے اندر ایک اسپری کرنے جا رہا ہوں اور یہ اسپری اس کے اندر ترننگ پوائنٹ ثابت ہوگی تو میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا مادھیم سے ایک ایسی تقنیک بتانے جا رہا ہوں اگر آپ وہ اپنے کھیتوں کا اندر اپلائی کرتے ہو دوستو تو آپ کا جو اتپادن ہے وہ پچھلے سال سے لگ بگ 10 سے 15% بڑھنے والا ہے کیونکہ میں لگاتار پچھلے دو تین سالوں سے یہ اسپری کرتا آ رہا ہوں تو نمسکر دوستو مہندر پالی آدھو سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دیش کی جان ہمارے کسان چینل پر جتنے بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے یا جن کسان بھائی انہوں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کرپیا چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو کسان بھائیو سب سے پہلے اپنے بات کریں گے بوٹنگ اسٹیج آخری اتنی ایمپورٹنٹ کیوں ہے کیوں میں بار بار اس کو کریٹیکل اسٹیج بول رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتائیتا ہوں جس طرح سے ماں کے پیٹھ کے اندر ایک بچہ پل رہا ہوتا ہے ایک بھون وکاس کر رہا ہوتا اور اس وقت ماں کو سنتولت پوشن کیا ہو سکتا پڑتی ہے اگر اس ٹائم پر ماں کو کوئی بھی نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے کسی بھی طرح سے کوئی بھی پوشک تتو کی کمی ہو جاتی ہے اسی وقت سمجھ لیجئے جو بچہ پیٹھ کے اندر پل رہا ہوتا ہے وہ کوپوسیت پیدا ہوگا اسی طرح سے ایک گہوں کے پودھے کے اندر جب اس کی بوٹنگ اسٹیج ہوتی ہے جب اس کی گبوٹ اوستہ ہوتی ہے اس وقت جیسے کی اس فلیگ لیف کے بیچ میں یہ ایک بالی کے روپ میں بھون پل رہا ہے اور اس وقت اگر اس پودھے کو کسی بھی طرح سے کسی بھی تتو کی کمی ہو جاتی کسی بھی پوشن آہار کی کمی ہو جاتی اس کے اندر کوئی بھی دیفیسینسی نیوٹریشن کی آ جاتی ہے یا پھر اس کو بیلنس نیوٹریشن نہیں مل پاتا ہے دوستو جو بھی کسان اس بات کو سمجھ لے گا سمجھ لیجی وہ اگرم پنکتی کے اوپر کھڑا ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ بتا سکتا ہوں یہ جان کر آج تک آپ لوگوں کہیں سے بھی نہیں ملی ہوگی میرا ایک ادیس یہ ہے کسانوں کو کسی بھی طرح سے ایڈوانس فارمنگ کے طرف لے کے جانا ان کو سبھی وہ جانکاریاں دینا جس سے وہ اپنا اچھا اتپادن لے سے کے ساتھ جو آپ کا اتپادن ہوتا ہے اس کی کوالیٹی بہترین ہو جو کی بازار میں جا کے آپ کا بہت شاندار طریقہ سے بڑیہ ریٹ ان کو مل پائے تو دوستو اب اپن کو اس کے اندر جتنے بھی مایکرو نیوٹرینٹ سے ہے یا پھر مایکرو نیوٹرینٹ سے یا پھر پرائی میرو سیکنڈر نیوٹریسن ہے ان کی پورتی اپن کس طرح سے کریں اس کے اندر اب بیلنس نیوٹریسن کی پورتی کس طرح سے کریں اور اسی کے ساتھ دوستو اپنی فصل کو اب بیماریوں سے بھی بچانا کیونکہ اگر ہماری فصل کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے جیسے کہ اس ٹائم پر یلو رشٹ آنے کے سمبھاؤنا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو آپ نے اس کھیت کے اندر ابھی تک ٹوٹل خرچ کیا وہ بھی نہیں نکل پائے گا تو اپن اسی سپریے کے اندر دو پروڈکٹ یوز کریں گے ایک سے بیلنس نیوٹریسن کی پورتی ہوگی وہیں دوسری طرف ہماری فصلوں کو رشٹ کی بیماریوں سے بچانے کے لیے اپن کو ایک فنجی سیڈ بھی یوز کرنا اسی سپریے کے اندر تھوڑا سا خرچ ہوگا اس سے ہمارا اتپادن نشطی طور پر دس سے پندر پرشنٹ بڑھ جائے گا تو دوستہ بات کرتے ہیں بھوٹنگ عوستہ کا اندر جب گے ہوں ہمارا آ جاتا تو میں اس عوستہ کا اندر اپنی کھیتوں کا اندر کون سا سپریے کرتا ہوں جس سے بڑھے اتپادن لیتا ہوں میں نے پچھلے سال میرے پاس ٹوٹل پانچ اکڑ گے ہوں تھے میں الگ الگ اکڑ کے اندر الگ الگ پریوگ کرتا رہتا ہوں میں ہر فصل کا اندر جو جتنی فصلے میری ہوتی ہیں ان کا اندر میری ایک عادتے میں پریوگ کرتا رہتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کھیت کا سب سے زیادہ اتپادن ہوا تھا تو پچھلے سال جس کھیت کے اندر میں نے نیوٹروجن جو کرسٹل کرو پروٹیکشن کمپنی کا ایک پروڈکٹ آتا ہے جس کے اندر ٹوٹل میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ساتھ ہی امینو ایسیڈ وغیرہ ہوتے اور ٹوٹل اس کا اندر بائیس ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں جن کو سسٹیمک طریقے سے اپن اوپر سے سپریے کرتے ہیں میری سسٹیمک طریقے سے پودھے کا اندر گھوش جاتا ہے اور پودھے کو آوستک جتنے بھی پوسکتا تو ہوتے ہیں ان کی پورتی کراتا ہے تو جس کھیت کے اندر میں نے نیوٹروجن کی سپریے کی تھی اس کھیت کا اتپادن سب سے زیادہ میرے کھیتوں کا اندر نکلا تو دوستو نیوٹروجن میں لے کے آ چکا ہوں اور میں آج اپنے کھیت کا اندر نیوٹروجن کی سپریے کرانے جا رہا ہوں چونکہ ہماری جو فسل ہے کہ وہ ابھی بوٹنگ اسٹیج کے اندر ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے بات کریں گے دوستو آخری اس کے آوستکتا کیا پڑتی دیکھیں سب سے پہلے جن بھی کھیتوں کے اندر اپن شروعات سے آخری تک جو بھی کچھ ڈالتے رہتے ہیں چاہے وہ مائکر نیوٹرینٹس ہو یا پھر یوریا ڈی ای پی پوٹاس وغیرہ جو بھی کچھ ڈالتے رہتے ہیں جو بھی پوسکتا تتو کی کمی پودھے کا اندر رہ جاتی اس کی کمپلیٹ پورتی یہ کرتا ہے یہ بیلنس نیوٹریشن کرے گا پودھے کو جو آوستک سنتولت پوشک تتو کیا ہو سکتا ہوتی ان کی ایک تو پورتی کرے گا ساتھ ہی ہمارا پودھا جب بوٹنگ اسٹیج کے اندر ہوتا ہے اس ٹائم پر وہ اسٹریس میں ہوتا ہے اس کی ایک جڑے کمزور ہو جاتی اس ٹائم پر تو پودھے کو الگ سے کچھ ایکسٹرا پوشن کیا ہو سکتا پڑتی اس کی یہ پورتی کراتا ہے چونکہ یہ سسٹیمک طریقے سے کام کرتا ہے پودھے کو اوپر پتیوں کو پر جیسے اپن اس کے سپری کرتے ہیں تو پودھے کا اندر پورا پہنچ جاتا ہے اور پودھے کو جس بھی بھاگ میں جہاں پہ بھی اس کی آؤ سکتا پڑتی جس بھی مایکرو نیوٹرینٹ مایکرو نیوٹرینٹ یا پھر جو بھی پودھ سکتا تو کیا ہو سکتا پڑتی وہ وہاں پہ پہ پہنچاتا ہے ساتھ ہی اس کے اندر جو تیکنلوجی ہے دوستو وہ nip ی ٹیکنلوجی ہے امریکا سے یہ امپورٹڈ ہے اب بات کریں گا دوستو اس کی ڈوج کی آپ ہنکو ڈوج اس کی کتنی لینی ہے تو میں جب سپری کرنے جا رہا ہوں تو دوستو میں پر اکڑ کے حساب سے یہ جو میرا کھیت ہے ایک اکڑ کا کھیت ہے اس کے اندر میں 300 سے 400 ایمل پر اکڑ کے حساب سے اس کی نیوٹرینٹ کی ڈوج لینے جا رہا ہوں اب بات کریں گا دوستو اپنے فصل کے اندر بیلنس ہمیں دکھائی دی رہا ہے ہو سکتا ہے کہ رشت کی پروبلم آ جائے تو رشت کی سمسیاں سے بچانے کے لیے اپنی فصل کو ابھی اپن کو کون سائی سپری کرنا ہے جسی کہ ہمارے جو کلورو فیل اچھے سے بنا رہے تو اچھے سے کلورو فیل اگر ہماری پتیوں کا اندر بنا رہے گا اس کا اندر پیلا پن نہیں آئے گا یا پھر کوئی فنگس کی پروبلم نہیں آئے گی تو اتنی ہماری بالیں وہ لمبی بنے گی ساتھ ہی جو ہمارے دانے کا کلورو اچھے سے چمکیلہ ہوگا اور دانے کا جو سائیز ہوا لمبا ہوگا اس کیلئے میں ٹیلٹ جس کے اندر پروپی کون آجول 25% اسی فورمولیشن میں آتا ہے ٹیلٹ کا سپری کرنے جا رہا ہوں دوستو اس کو میں اپنے کھیتوں کا اندر یوز کروں گا پچھلے سال میں نے اپنے کھیتوں کا اندر اچھے سے اس کی سپری کی تھی بہت شاندار اس کا ریجلٹ ملا تھا تو نیوٹروزن اور ٹیلٹ ان دونوں کا میں اپنے کھیتوں کا اندر اب اسپری کرنے جا رہا ہوں اور یہ اسپری کرنے کے بعد میری فصل کے اندر اپرتیاسی تروپ سے میری جو فصل کا اتپادن ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھنے والا ہے نشطی طور پر اس کے اندر 10 سے 15% میرا پچھلے سال جو اتپادن بڑھا تھا اور میں امید کرتا ہوں اب کی بار بھی میرا اتپادن بڑھنے والا تو دوستو آپ بھی اپنی فصلوں کا اندر یہ کام کر سکتے ہو آپ کی فصل کے اندر بھی اتپادن نشطی طور پر بڑھے گا دھنے والا